اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے جی جناب آج ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم کچھ چٹٹا کھا کے آئیں تو ہم نے سوچا کہ چلتے ہیں گول گپے کھانے اور لڈو پیٹھی کھانے یہ ہمارے ایریا کی بہت ہی فیمس شاپ ہے جہاں پہ لڈو پیٹھی اور وہ گول گپے فریش بنتے میں نے سوچا کہ یوں نہ میں آپ کو بھی دکھاؤں تو جناب یہ ہم اندر آئے ہیں شاپ پہ تو ساتھ ہی یہ بھائی صاحب بہت بڑی کڑھائی رکھی ہوئے انہوں نے اور یہ لڈو بنا رہے ہیں فریش بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دن میں کتنے لڈو بنا لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں دن میں کم از کم چار سے پانچ ہزار لڈو بنا ہوں اور اس شاپ پہ بہت ہی رش رہتا ہے یہ دیکھیں آپ تو جیسے ہی اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بڑے بڑے مٹ کے نظر آتے ہیں جس کے کھٹا پانے و میٹھا پانے رکھا ہوا ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ جناب لڈو پیٹی کا اور گول گپا پاورٹ دے دیا تھا یہ میلی بیٹی و ماما ہوں کھا رہے ہیں لڈو پیٹی اور اتنے فریش لڈو اور یہ چھتنی آئے ہیں یہ بہت ہی مزے کی ہیں یہ دیکھیں کھنے سوفٹ ہیں لڈو اور اس کے چھتنی میں جب بکس کر کے میں نے کھایا تو مجھے بہت مزایا چھتنی کی کوالٹیز اتنے اچھی ہوتی ہے دہن کی چھتنی اتنے ٹھک ہے اور یہ آپ دیکھو کتنی اچھی چھتنی ہیں ان میں نے سوف کیا اب بھاری آگئی گول گپے کھانے گول گپے کے ساتھ یہ ریڈ چھتنی کھٹا پانی دہن کی چھتنی ساتھ یہ نیتھا پانی سوفٹ کھٹا پانی بہت پسند ہے پر میرے گھر والے کھٹا میٹھا مکس گئے ابھی گول گپے بنانے لگے گول گپے میں سب سے پہلے ہم نے ریڈ چھتنی ڈالی اور اب ہم ڈالی اس میں دہنی والی چھتنی دہن چھتنی ڈالی اور اس کو ہم نے کھٹے پانی میں ڈپ کیا کھٹے پانی میں ڈپ کر کے جب میں نے اس کو کھایا تو مجھے بہت بہت مزایا وہ جو ہمارا دل چھت پڑا کھانے ہوگا تھا کہ اس کی جو کمی تھی وہ پوری ہوگی اور یہ میرا ہے بیٹا ہے اور اس کو بھی گول گپے بہت پسند ہے یہ بھی چسکے لگا لگا کے کھا رہا ہے اور ہمیں بہت مزایا آپ بھی آئیں یہاں پہ گڑی شو میں یہ شاپ ہے میپ پہ میں نے اس کا ڈریس منچن کر دیا آپ یہاں پہ اٹھائی کر رہے ہیں آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے اور سب سے مزے کی بات ہے فرش بنتے ہیں یہاں پہ اور چھتنیاں بہت زبردست اور اچھی کوالیٹی کی ہوتے ہیں تو آپ فیملی کا ضرور آئیں اور انجوائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو یہاں کا کیسا لگا ٹیسٹ تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی